موسیقی 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 اورám جو ہے کہ اگر آژ ایسا ہے انا بہت Portugalی اور افعاد عض욱 کی بہت عضیی غزیود ہے لہذا ہم Шara سے اگر آہır ہیں اور مہود Herkansہ یہ وقت بہت آہیوں بھی اگر آہر واقع ہے ایک مہrou باتweحد میں جاتو ہے کوئی مغرورواتru ٹھین گا bezpieھر GB اس دن سے بودھائی دور سے اور اس دن اور اس دور سے اور اس دن سے اچھا کچھ میک قام و بیٹی کا بہت ہے اگر آپ اور اگر انہوں کے بارے ہیں کہ یہ کا ذریعہ مہرمی آئندہ ہے میں جب کچھ اللہ سبحانہ وسلم رہا ہے وہ ایک وقت تفہلک ہوئی ہے اور اس کا لحظی آئیہ ہمیں جب ہم مہرمیج جب الآلہ کی ضجتط ہے کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرق ، مسسنگا صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رہا ہے انجس پر اٹھ کرتا ہے ممبر پر اے گناہ جو کہا ہے اور انجس پر امین کہتا ہے ایک امین کہا ہے کہ انجس کیا ہے کہ امین ہے کہ دعا میں کیا تھا اور میں ہمم اس دعاوں سے سب ہم بتایا قلقا ہے ایک دعا میں تھی دعا ہے وَيْلٌ لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ایک اگر اسی جو ایسا ہو چہتا ہے کوئی رمضان کی حرائی زیادہ پر اہل رہی سے رکھتا ہے اور اسی بھی آپ سے دنیا ہے یہ نماز ہے کہ اب دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے لیترالی پر ایسا ہے جو آپ کموڈیتے ہیں کہ ہم آپ کو بہترین بھی دیتا ہے ہمارے نمی بڑھ بیٹر میں نہیں ہیں لیکن دنیا سے دنیا ہے کہ ہمارے نمی بڑھ بیٹر میں دیتا ہوں گا اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں لہذا، میرے پسنے والا سترین، میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اللہ کیا ہے۔ کیا ہماتے اپنے لئے خوشیں تھے، ہمیں لوگوں ہیں۔ لوگوں کو ہمیں دلتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے کتا تھے۔ جو اپنے کتاب ہوگی رہے ہیں، جو تیوبہ کی طوپہ محسوس ہے۔ جس نے اپنے کتاب ہوگی رہے ہیں۔ پر ایک مانکہ کی شکریہ ہے۔ میرے بھائی اور بہترین ، یہ میرے میرے دنیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد کیا ہے۔ اور یہ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں رمضان میں تنسان میں ایک ساکتا تھا۔ یا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکتا ہے کہ اے مسینجر اسی کیا ہمیں کہ میں کچھ کہا دیکھر جو نے ليلتا قدر نمی فرقا کیا ہے لہذا کہا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فافو عنی اوہ اللہ آپ کو محبت کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں اوہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو محبت کرتے ہیں لہذا محبت کرتے ہیں اگر ایک ہی کبھی ایک مجھے ورد نمی بہت سوڑی کے لئے ہم سب سے ہم راستے ہیں جو رمضان کے لئے ہیں میرے بھائیوں اور ببینے، قرآن بہترین کیا ہمیں یہ سب سے مکم نے ہمیں سے بھی پر محلوم کرنیا ہے لیکن ہمیں جو تقویٰ کیا جو تقویٰ کیا جانتی ہے جو تقویٰ کیا جانتی ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایسے آپ انہوں کے لئے اپنے کی تحقیقات کو آپ کے لئے اتنا چاہتا ہے جب وہ آپ کے بارے میں ایک اپنے کے لئے تھا جب آپ اللہ سبحانہ وآلہ وسلم پر افتادات کرنے کتا ہے میرے برہو و بھائیو ایسیوں میںاتی دعیقات کریں ہم اللہ سبحانہ کے باتے میں تبانے والے میں تو ہمی ابھی محقہ دوں ہے نحن ہے کہ وہ متفہن ہے کہ وہ رمضان کے پاس جنہیں سکتے ہیں This might be the last month that you will ever witness from amongst these blessed months of Ramadan. No one has a guarantee that they will survive to see Ramadan 1436 Hijri this year 1435 we are fortunate to be witnessing it already My brothers and sisters so much so no one has a guarantee that they will witness the end of this month itself. So ask Allah's forgiveness here and now Ya Allah forgive us. میرے بھائیں یو ذاکر اپنے کو ذences میرے سےانenaig ہے ما کے مارے مات نمitsہ کریں کہ ہم جزهر لہz اچھے گھرائیں گے ن④ کو کیونے گھرائیں ہونے گاkné ہونے گھرائیںٰ کہ ہم جھنے گھرائیں رک cosmetics کو کیونے گا نہیں ہونے گھرائیں گے کہ ہم اس مسجد سے کامل지를finder خار رہے پہلے پہلے کا بحادہ دیکھا. اور ہمارے میں یہاں بچے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بچے میں جانتے ہیں. آپ سوچے بچے یا رمضان کے بچے میں رمضان مہتنے ہیں؟ ہمہے بچے یا سوچتے ہیں تو ہمیں بہتے ہیں کیا ہمڈ اتوار کی طرح اللہ کی آتیاب ہے. اپنے خوشنہ سے ہوتا ہے۔ وہ ہمتے کے لیے سے بہت سے اور ماہوں کی مقابل کرتے ہیں کہ ہمیں نشتگیر ایک بھی اس لیے نشتگیر میں بھی۔ آپ کو رمضان میں اچھا نہیں باتیں کہ ان کے لیے رمضان میں حسینہ سے موضوع کرنا گا۔ ہم سب سے بھی مفتوک مفتوک کے ساتھ اچھا ہے کہ میں باہت دوچیکی رمضان میں سے بہت درستگیر میں پہلے ہیں۔ نہ کہ ہم کے لیے، بھی ان کار روز نہیں بھی۔ نے اس کا بہت نمی خواہر ایک دیتا ہے۔ میں نہیں کہا کہ یہ رمضان حیث ہے۔ قرآن میں ریان یقانی کی طرح ہے کہ امام کو کیا بہتا ہے سیکھی طرح ہے ، ہمی قصے میں بہت سکتے ہیں تسیل ہیں جس ہم نے بہت دلاتے میں نہیں کہا۔ مجھے بہت سے پہنچ ہے نے اس کے ساتے بات سکتے ہیں جب یہ ہمیں کے لیے نہیں کیا جو لینام حقا학교 کرتا ہے۔ ہم سے ہم سے پر صحیح پر راہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس عمیرے کو اس کی دیکھتا ہے کہ آپ کو اتشاہ کرتا ہے آپ کو اس کی بیشتر ہے کہ آپ کو ایک ایسی طرح کی دیکھتا ہے۔ کیا یہ ہے؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا اللہ اور اس کے علاقے میں بلکتا ہے اور اس کے بارے میں بارے میں سے سب سے اتشار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محق کرتے ہیں آپ کو قیمان آخر کرتے ہیں میرے روزوں اور بہنوں کو یہ عام کی عام کی کرتے ہیں یہاں اور ہاں میرے عام کی کرتے ہیں برمید اللہ آپ کو صعورتی سے اینجاب روز کرتے ہیں یہ ایک تیسا کی کیوں جميعہ محقم ہے جو اسا کی کرتے ہیں آپ کے سفر روز کی روز کرتے ہیں ایک برے ہوئی بہت سیڈیوی کہ بعضی طرح کہ باپتر ہے حبت ایک بیدھان جو یہ بھی نہیں آتے ہیں such as being hooked on to pornography such as gambling such as alcohol whatever else it may be some may be hooked on adultery brothers and sisters this is your chance to earn forgiveness of Allah Allah subhanahu wa ta'ala's mercy the blessed month of Ramadan the day of a Friday the time of the khutbah isn't it about time that our hearts are softened towards Allah quit those habits cut them now promise Allah and believe me if you were to die right here right now perhaps Allah would grant you paradise just because of the goodness of your heart and your intention may Allah forgive us all my brothers and sisters a passionate call from this pulpit of this house of Allah subhanahu wa ta'ala you have come here because Allah loves you you would not be in this house of Allah had you not had a good link with Allah subhanahu wa ta'ala but he put it in your heart to come to his house because he loves you and because you have a link with him my brothers and sisters so feel that link consider yourselves people who are fortunate to be in the house of your own maker this house is not known as mine nor yours nor is it known as the house belonging to the imam or anyone else it is the house of my maker Allah subhanahu wa ta'ala this is known as baytullah the house of Allah subhanahu wa ta'ala my brothers and sisters what an honor to be in the house of I am a brother of yours reminding myself and yourselves let's turn to Allah as I said we have no guarantee we will see another month of Ramadan my brothers and sisters some of us have children some of us have family members some of us are married we have spouses we have greater responsibilities how have you been treating your spouse how have you been spending time with your children remember our duty as muslimin is to hand over the torch of iman to our next generation so that when we die they will continue worshiping Allah subhanahu wa ta'ala if we are still dilly dallying in our own sins and we have not turned to Allah subhanahu wa ta'ala how do we expect our children and family members to turn to oh you who believe save yourselves and your family members from the fire the fire that shall be kindled by men and stone may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from that fire and this is why the the dua of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam when he asked for goodness he used to say oh Allah grant us goodness in this world we all want goodness everyone wants to earn we all want beautiful deals we all want money we all want wealth we all want a good home and good conveyance we all want good clothing and a good scent and so on the dua includes that oh Allah grant us goodness in the dunya but that will be of no use if we were to die having forgotten and oh Allah grant us goodness in the life after grant us goodness in the akhira the hereafter when i die i want goodness my brothers and sisters the currency of the life after is not the dollar or the rand or the ringgit no the currency of the life after is known as the deeds that you engage in so convert your health whilst you are healthy into good deeds convert your money that you have in this world whilst you have it into good deeds convert the goodness that you have your young age and your ability that you have your free time that you have convert it into deeds so that you can amass the currency that will help you when you get to your grave my brothers and sisters this is the currency and we have the month of ramadan where this currency is being dished out and it's being given wholesale to us Allah says you engage in one good deed i will multiply it for you you have engaged in it whilst you are fasting you have engaged in it in the blessed month of ramadan whilst you are fasting the condition of salah in the month of ramadan is such that the reward is multiplied allah subhanahu wa ta'ala tells us through the blessed lips of muhammad sallallahu alayhi wasallam assawmuli wa ana ajzee bihi fasting is for me and i will recompense it and reward it myself which means the reward of fasting is not only multiplied tenfold but up to seventyfold going to seven hundredfold and beyond because allah loves us we abstain from food and drink and permissible sexual desires solely for the pleasure of allah even though it is right in front of us the question i have surely my brothers and sisters if you can stay away from that which is permissible for one whole month yet it is in front of you if we did it correctly surely it would be easy for us to stay away from that which is prohibited when it is in front of us for the rest of the 11 months of the year my brothers and sisters if i could stay away from halal for one month why can i not stay away from haram for the other 11 months may allah subhanahu wa ta'ala make me strong in this month of ramadan my brothers and sisters soften your hearts come towards allah sort your matters out in your families some of us do not talk to our brothers our children our fathers our in-laws and so on for petty matters matters connected to wealth matters connected to small misunderstandings between family members sort them out it might be your last chance to sort it out be the better person and go out to apologize go out to sort your matters if you die in that condition perhaps allah will look at how you were so keen to sort your matters out and he may forgive you just because of that may allah forgive us with any excuse my brothers and sisters give allah that excuse ask allah's forgiveness at all times do not be shy some people think that we only ask allah's forgiveness when we know we have done something wrong that is incorrect when you know you've done something wrong you must ask allah's forgiveness but that is not the only time you ask allah's forgiveness we live in an environment where sometimes we are committing sin without even realizing continue to ask allah continue to ask his forgiveness muhammad sallallahu alayhi wasalam as much as he was the messenger and he was the best of creation he used to ask allah's forgiveness up to 100 times a day yet he had no sins to be forgiven this was because as he sought forgiveness he earned closeness to allah and he became the closest and he always was the closest and he earned the highest of ranks do you want high ranks if that is the case ask allah's forgiveness every single day a hundred times and more but do not just pay lip service to it by saying astaghfirullah astaghfirullah without thinking what am i saying when we say astaghfirullah we should pause for a moment and think to ourselves i'm actually saying oh allah forgive me i have wronged i have done something wrong yeah allah forgive me grant me goodness may allah forgive us all brothers and sisters alhamdulillah we pray on this day for those who are not yet married to be granted spouses who will be the coolness of their eyes those who are trying to have children for years on end and do not have children may allah bless you with children my brothers and sisters this is the month of dua this is the month of supplication call out to allah do not lose hope in his mercy call out to allah to help our suffering brothers and sisters across the globe today we are seated here we are living in such harmony and peace there are brothers and sisters of ours right now who are living in other conditions may allah subhanahu wa ta'ala make life easy for them and may he sort their matters out and solve their problems and may he grant them goodness and ease